ڈلی ہائی کورٹ نے ایڈی سے جواب مانگا تھا اس سمیں کی بہت بڑی خبر ہے اور ڈلی ہائی کورٹ میں ایڈی نے جواب داخل کر دیا ہے کہ ایسی وال کی رہائی کا ویروت کیا ہے کھولے طور پر کہا ہے کہ رہائی نہیں ہو سکتی ہائی کورٹ نے ایڈی سے مانگا تھا جواب لیکن ایڈی نے کہا ہے کہ رہائی نہیں ہو سکتی کل پھر حالانکہ سنوائی ہوگی گرفتاری کو لے کر لیکن دلی ہائی کورٹ میں ایڈی کا جواب بہت بہت مہتپن ہے آج سنجے سنگھ کی بیل کا ویروت نہیں کیا گیا ہے میں پھر کہہ دوں سنجے سنگھ کی بیل کا ویروت نہیں کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اروند کے جریوال کی گرفتاری کو سپورٹ کیا گیا ہے یعنی وہاں پر بیل کی گنجائش نہیں ہے ایڈی کا سپس روپ سے یہ ماننا ہے دلی ہائی کورٹ میں ایڈی نے جواب داخل کیا ہے یہ سمیں کی بہت 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 بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اور عام آدمی پارٹی کے کئی ورشت دیتا اس سمیں مہتپون بیٹک میں ویست ہے میں آپ کو بجھا دوں ایک بہت مہتپون بیٹک ہو رہی ہے عام آدمی پارٹی کے آفیس کے اندر جو اس سمیں کی بہت بڑی خبر ہے کل کے جیوال کی گرفتاری پر سنوائی ہے میں سیدھا ریاکشن لیتا ہوں دلی ہائی کورٹ میں ایڈی نے جواب داخل کر دیا ہے اس کے معنیے کیا ہوں گے یہ سوچنے والی بات ہوگی میرے ساتھ گورا بھاٹیا ہے میرے ساتھ سنیل یادب ہے میرے ساتھ آج کی اس چرچہ میں پروفیسر نوال کیشور ہے پروفیسر نوال کیشور straight point ہے ایڈی نے ایک معاملے میں بیل کو ایکسپٹ کرا اور دوسرے معاملے میں جواب داخل کر دیا گورا بھاٹیا ہولڈا پروفیسر نوال کیشور پروفیسر نوال کیشور 30 سیکنڈ میں آپ کو اس آؤں گا دیکھیں پورا دیکھیں پورا دیش کو یہ پتا ہے کہ پردان منتری جی کی جو تثہ کتیت بھرستہ چار کے خلاف لڑائی ہے اور یہ جو بیل کا کھیل ہے وہ ایک دم دکھتا ہے وہی بیقتی جب بھارتیہ جنتا بھارتیہ جنتا پارٹی کے بیروز میں راتا ہے تو اس کے خلاف میں ریڈ ہوتا ہے جب وہ بھارتپا میں چلا جاتا تو ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوتا ہے یہ اس طرح کا جو بیوہار ہے اس طرح کا آشرن جو بھاجپا میں دکھایا ہے وہ اس کا ادھارن آپ کو راجوار مل جائے گا اسم میں جائے ہمانتا جی مل جائیں گے بھڑاست میں جائے ہجی طور مل جائیں گے کرناتک میں جائے وہاں مل جائیں گے یہ تمام طرح کا جو پریاس کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے بہت سابیت ہوگا اس چناؤں میں اور جو ہڑ بڑی ہے وہ دو چیز دکھا رہا ہے دیکھیں بیچائنی دونوں طرف ہے ایک طرف چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ چار سو پار ہوگا تو یہ ان کی بیچائنی درساتی ہے دوسری طرف اپنے بیڑوڈھیوں کو چناؤں کے سمیہ میں پارٹی کا جو ایکاؤنٹ ہے اس کو فریز کروانا اور یہ کون سا انکم ٹیکس آفیس ہے جو دس ساعت سویا ہوا ہے اور دس دن چناؤں ہے دس دن چناؤں ہے تو اس طرح کا کریکم کرتا ہے آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا ہے کہ جو ویٹنیس ہے میرا مائی ہمبل سمیشن میں گورو آپ کی پاس آ رہا ہوں میرے ہمبل سمیشن سن سیکنڈ میں اس کا پروفیسر نوال کی شور جواب دیجے گا سنجے سنگھ ابھی آمادی پارٹی میں ہے آپ کا اشارہ کیا ہے وہ کہیں اور جا رہے ہیں اس لئے ان کو بیل مل گئی ہے نہیں نہیں اس آڑا کی بات نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس عجید پاوار کو بہتر حج اور بھارتیہ جنتہ پارٹی میں جاتے ہی جاتے ہی ڈیپٹی چیف پنیسٹر اور بیت مندری کیسے بن گئے اتنا صاف کرنے کا وہ کون سا تنگرہ شہرات پوار کی سرکار نے تب گھوٹالا کیا تھا آپ پان رہے ہیں جو اس میں انڈیا الائنس کا پارٹر نہیں نہیں وہ آپ مان رہے ہیں اور بی جے پی منوار آ رہا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جو بی جے پی کے خلاف میں اس کو بھرست آچا بھرست آچاری پتانے کا جو پڑی آسا بلکل جھوٹا ہے اور ایک ایسا پارٹی جنہیں جھوٹوں کا سردار ہے جھوٹوں کا سردار ہے بی جے پی فراڈ پارٹی ہے بہت کچھ بولا جا رہا ہے ویپک جوارا گورا باتیا یہ ریپلائیز بست امی جی دیکھیں بول کون رہا ہے اور میں تو اس بات کو بڑا وچھتر مانتا ہوں میں اروند کیجریوال کے بیان آپ کو بتاتا ہوں اروند کیجریوال نے کہا لالو پرساد یادہ چارہ گھوٹالے کے دو سدھ ویکٹر آپ کے پیٹا جی جب سماجبادی پارٹی میں تھے اور جب آپ سماجبادی پارٹی میں تھے وہ بھی بتا دیے سرم نہیں آتا ہے بھاٹیا جی اپنا ریکارڈ دیکھ لیجیے یہ میرا ریکویسٹ کو بھائری پرویسر کیشور پرویسر نویل وہ سماجبادی پارٹی میں تھے پیٹا جی کا دھیان کرویو میں عرصہ ہو چکا ہے اگر وہ سپریم پورٹ سے راعت بل جائے اگر وہ بات بول کے تو بولیے مجھے لگتا ہے جو وش ہے اس پر ہم بات کریں کورب جی آپ کے بیٹ پر بلکل نہیں بولیں میرا نویدہ نا آپ بھی نہ بولیں اور ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کورب آٹیا نہیں نہیں تو آرے تو ان کو جھوٹ بولنے دیا جائے کیا آپ اپنی باری میں ان کو ریورٹ کریے نا بلکل میں آپ کو علاؤ کروں گا آپ کو پورا تھانس دوں گا آپ نے کتنا کچھ بولا وہ شانسی سے سن رہے تھے ڈیٹھ دو منٹ کورب جی اگر چرچہ کا سطر یہ ہونے والا ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں وہ آئے اسی لئے ہیں ایسا کرو ان کو تین سو روپے دو اب چوب رہو تم تم تین سو روپے دے دو ان کو پورا کر دو ان کا پیس آرے ایسے نکم میں لوگ کا علاج ہوتا ہے کمیز جی آپ دیکھیں ایسا ہے بتمیزی بات کروائیے یہ اچھا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میرا دیکھیں دیکھیں بپکس کے تین ہے بپکس کے تین ہے انڈیا کی طرف سے ایک ہے انڈیا آلائز کے تین پارٹر ہیں کو ارے تمہارا کون سا اسطر ہے گھوڑھ ہے بھائی یہ لوگ بھائیس کے نیچے پڑھے رہتے ہیں گوبر کے ساتھ کبھی کبھی تو سرم کرلو ان کو آپ چرچہ کروا رہے ہیں آئینہ میں چہڑا ہی دیکھتے ہوں جمیر بھی دیکھ لیا کرو نا کبھی 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 اگر اگر اپنا جمیر بھی دیکھ لیا کرو چلو بھائی بھائیس کے گوبر لالو کی بھائیس کا گوبر بھی بولے گا نیوز ایٹین پہ اتنے بھرے دینا پہ بھائیس تو پھر بھی ٹھیک ہے جو سارے پینلس بیٹھے ہیں آپ دھیان کریے اروند کیجریوال نے کیا کہا لالو پرساد یادہ بھرشت ہے انہوں نے کہا ملائم سنگھ یادہ بھرشت ہے انہوں نے کہا سونیا گاندی سب سے یادہ بھرشت ہے ان کو جیل میں ہونا چاہیے آج موڈی جی نے بھارت کو تو جوڑ ہی دیا ہے یہ بھرشتہ چاری بھی جڑ گئے ہیں یہ طاقت ہے موڈی جی کی امانداری کی ان کو لگتا ہے یہ سارے بھرشتہ چاری ایک ہو جائیں گے تو ای ڈی آئی ٹی اور سی بی آئی پہ دباب بنا لیں گے لیکن نہیں ہمی جی سچائی یہی رہے گی کہ ای ڈی سی بی آئی اپنا کام کر رہی ہے اور اگلے ٹرم میں جیسا نریم موڈی جی نے کہا کہ اور سخت کاروائی ہوگی یہ لوگ جیل کی سلاکوں کے پیچھے سڑیں گے نیل نے ساتھ دے گا اور مجھے پورا یقین ہے دو جبیس سے دوگا جیسا لالو جی کیا جی جی اوکے پوریسر صاحب اب آپ کی ٹرن ہے اب اپنی بات کو تیس ٹیکنڈ میں رکھئے پھر میں گورو آپ کی پاتھ ہوں گا پھر سنیلیا دب آپ کی پاتھ ہوں گا پوریسر صاحب اے امیز جی یہ دیس میں جو سب سے بڑا چرچہ کا بھی سہ ہے وہ چندہ چوڑی ہے چندہ چوڑی میں جہاں چیزنسیوں کا کیا استعمال رہا ہے کسی کو جیل بھیجوانے میں ان چندہ چوڑوں کا کیا یوگ دن رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے گورو جی کو جرور خراب لگے گا ان کو یہ سب بولنے میں مجھا آتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس سچائی تو کچھ ہے نہیں برکہ جھوٹا پارٹی کے سرس بنے جب سماجوادی پارٹی میں رہنے کے بعد تو ان کے پاس بہر بکلپ کیا بستا ہے ان کو روز صاحب کرنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ہی دلتے ہیں ان کو اگر یہ سماج میں آتا ہے کہ ویٹنس کون ہوتا ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ای ڈی اگر سنجے راؤت کو بیل سکتا ہے اگر ای ڈی ڈی ڈیسائیڈ کر رہی ہے تو سنجے راؤت کو بیل مل گئی اگر ای ڈی ڈیسائیڈ کر رہی ہے تو پھر سنجے سنگھ کو بیل مل گئی اور ای ڈی ڈی ہائی کورٹ میں اروند کے جریوال کی بیل کا ویروت کر رہی ہے گیوزاری کا سمرتن کر رہی ہے اس کے معنی ہے اور اب میں بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہوں عام آدمی پارٹی بھی ہٹنڈ رن کر رہی ہے ہٹنڈ رن اس لیے کر رہی ہے وہ کہہ رہے کہ ہمارے لوگوں کو آفر مل رہا ہے اگر لوگوں کو آفر مل رہا ہے تو ریکارڈنگ کا وٹن آن کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں نا ہم سامنے آ رہے بھی کون آفر دے رہا ہے اور آتشی نے بولا کہ میرا بہت قریبی آفر دے رہا ہے اب وہ قریبی کون تھا تو سامنے تو آنا چاہیے تو پوائنٹ یہ ہے کہیں نہ کہیں اگر آپ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ آپ اپنی بات پر کھرے نہیں اتر رہے ہیں اگر آپ ثبوت نہیں سامنے رکھ رہے ہیں پوائنٹ یہی ہے کیلاش گلوت نے بولا یہ بات میں نے کل بھی پوچھا تھا آمادی پارٹی کی پروکتہ سے کیلاش گلوت نے بولا کہ میرے گھر پر رہ رہا تھا جو کی مکھے آروپی ہے شراب گھوٹا لے گا وہ میرے گھر پر رہ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا اب آپ کیا کریے گا کیلاش گلوت نے میڈیا کے سامنے بولا تو کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس لیے میرا ماننا ہے کہ یہ کیس اپنے آپ میں ایک انوکہ کیس ہے اور چنجے سنگھ کی بیل دیتے ہوئے بیل دیتے ہوئے بہت بڑی ٹپڑی کری کوٹ نے اس نے بولا کہ اس کو ناسیل نہ سمجھے جائے یہ کوئی کیس یہ ایڈی کیونکہ بیروت نہیں کرا اس لیے وہ بیل ملی ہے پھر کہہ رہا ہوں سنجے سنگھ کا ایک ٹپکل کیس ہے کیوں نہیں کرا ایڈی نے بیروت وہی تو پوائنٹ ہے ایڈی نے بیروت نہیں کرا اور آپ کہہ رہے تھے کہ ایڈی سب کو جیل میں رکھ میں جاتی ہے میں آپ کو اتنے دن سے سمجھا رہی ہوں سنیے 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 میز جی میں پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں 2018 میں PMLA کانون میں ایسے سنچھوڈن کر دیے گئے کہ بیل ہونا impossible ہے چاہے آپ کے اوپر FIR نہ ہو چاہے ECIR نہ ہو جیسے اروند کیجریوال جی کے کیس میں چاہے صرف بیان بازی ہو چاہے کوئی کورابوریٹیو ایویڈنس نہ ہو چاہے پانچ سو ریڈے ہو گئی ہو چاہے ونی نہ ملی ہو تو بھی آپ کے اوپر PMLA کا کانون لگ جائے گا ان سنچھوڈنوں کی وجہ سے اور بیل تب ہی ملے گی جب ایڈی آپ گوراب آٹیا ریپلائی کریں گے سنینے آبے میرے ساتھ برے ہوئے ہیں گوراب آٹیا شاہب ریپلائی دیکھئے دیکھئے پہلا تک سے تو ان کا یہ غلط ہے یہ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہتے ہیں بیل نہیں ہوتی ہے پی چیدامرم کی ہوئی ڈکے شیف کمار کی ہوئی انل دیشمک کی ہوئی سنجے راؤت کی ہوئی ساکیت گوکھلے کی ہوئی اور اب ہم نے دیکھا کہ سنجے سنگھ کی ہوئی کیسے ہوئی تو اس لئے جھوٹ نہ بڑھائے دوسری بات شانت کرائیے ان کو ان کو تھوڑی سی مانسک دکت ہے یہ بیج میں بولنے لگتی ہے شانت کرائیے ان کو اب آپ کی دوسری بات کا بھروت کیوں نہیں پر آپ کو بڑھاتا شرط ریڈی پہ جواب نہیں دے رہے شرط ریڈی پہ بھی بتائیے جنتہ پوچھ رہی ہے شانت کرائیے شرط ریڈی پہ جواب تو دیجئے ہر چینل پہ آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ بھاگ جاتے ہیں سنی لی آدف سنی لی آدف کی پاس بھی چلتا ہوں سنی لی آدف سنی لی آدف سنی لی آدف حمی جی یہ طریقہ ہے سنیے میں آسے ونتی کر کے اوڑ جاتا ہوں آپ اپنی ڈیبیٹ کو ریجوٹیٹ نہیں کرتے ہیں مجھے بریک کے لیے رکنا پڑ جائے گا بہت بڑی خبر بھی آ رہی ہے مجھے بریکنا پڑ جائے